دل میں اُترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا دل میں اُترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا اچھا اچھا بہت راجہ بات ہے آپ لے انس کو شکر کے مریض ہوگی تو آبیں حیات ہے وہ اچھا اچھا وہاں کی ہے تو بہت اچھی ہوگی یہاں تو دو نمبر کی بناتے ہیں پہلے میں نے جنسنگ مانگائی تھی پہلے آرہی تھی جنسنگ آج سے تقریبان تقریبان آٹھ سال پہلے جو تھی وہ اٹھارہ ہزار روپے کیجی تھی اب تو سکرمنٹ چائری ہزار روپے پہلے پہنچ گئی تو وہ بھی چائنا کی تھی مجھے وہ نہیں ملی تھی ریڈ جنسنگ میں نے ریڈ جنسنگ مانگائی تھی یہ بہت لا جواب ہوتی ہے یہ بہت لا جواب ہوتی ہے چائنا کی تھی اچھی نہیں ہے سب سے بہترین کوریا کی اس کے بعد چائنا کی اچھا جنسنگ امریکن جو ہے وہ خطرناک ہے وہ ٹیومر پیدا کرتی ہے اور میدے کا فنکشن بھی درست نہیں ہے گوشت کا استعمال کم کرو اس وقت شکر کا مرض اس طاقت سے پھیل رہا ہے کہ ابھی تک پریشان ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں پھیل لیں گے یہ ڈونڈ نہیں پا رہے ہیں ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے ہیں کوئی کولیٹی کا مسئلہ ہے چیزوں کی تو بھار تو نہیں ہے کولیٹی کا مسئلہ ماں پڑی تیزے سے پھیلنا ہے یہ تو خواتین تو خواتین تو خواتین بہت زیادہ جسم میں اور بہت ایسی خواتین آرہی جنس کے پرشاند ہیں ایک تو اس کی وجوہ کیا ہے تو اسا علاج کیا ہے اس کی وجوہ چکن کوکنگ آئل اور ڈالڈا گھی مناسبتی کی جو کہلاتا ہے یہ ہیں کیوں کہ ہماری باڈی کا ایک درجہ حرارت ہے جو 99 کہلاتا ہے اس سے کم درجہ حرارت میں جو چیز پھگل جائے گی وہ تمہارے اس باڈی میں اکھٹی نہیں ہوگی اور جب اس سے اوپر جا کر پھگلے گی تو وہ اکھٹی ہوگی بس یہ بجائے بہت بہت لعاب ہوتا ہے ایک طریقے کا ٹھیک ہے نہیں یہ لعاب گیگوار کا جو ہے وہ آپ کے پتھوں کو اور جوڑوں کو چکنا رکھتا ہے جس سے ان کی مومنٹ میں آسانی ہوتی ہے یہ سخت نپن نہیں آئے گا جب اس میں سخت آئے گا تو موڑنے میں مشکل ہوگی آپ کو یہ نرم ہوگے تو کہیں بھی کھومالو ان کو ایک تو اس کا فنکشن یہ ہے دوسرا فنکشن اس کا یہ ہے کہ وہ جگر کو فال کرتا ہے اچھا سب سے بہترین اس کا فنکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ غدودوں کو فال کرتا ہے اور اصل آپ کی باڈی کو چلانے والے غدود ہیں شگر بھی غدود کی خرابی سے پیدا ہوئی ہے یعنی کہ جو لب لبے کی جو غدود ہیں ناکلا اور جازبہ تو اس فنکشن اس کا خراب بگڑ جاتا ہے یعنی کہ ناکلا بند ہو جاتا ہے جازبہ رہ جاتا ہے جس کا نتیہ یہ نکلتا ہے انسولین خاری نہیں ہوتی جس وہ رکھتی رہتی ہے اور وہ پھر پورے جسم میں جو ہے نا فساد پیدا مچا دیتی ہے اچھا آپ کے جسم میں پانی بھرنے سے جو چیز روکتی ہے وہ البونی میں یہ بھی غدود پیدا کرتے ہیں جب یہ پیدا نہیں ہوگی تو جسم پورا پھوڑنا چلو جائے گا پانی بھرنا چلو جائے گا پدر میں آپ کے جس کو اسٹسکہ کہتے ہیں پیٹ میں بھر جائے جسم میں بھر جائے ہاتھ پیرا میں بھر جائے یہ بات ہے یہ غدودوں کے نظام کو بہت اچھی طریقے سے درست کرتا ہے اچھا دارچینی کبھی یہ فنکشن ہے خوبی کی بات ہے دارچینی میٹھی ہوتی ہے لیکن گلوکوز کو خون میں شامل ہونے سے رکھتی ہے اچھا اب دماؤں کا بھی یہ فنکشن ہے اگر دیکھا جائے تو الوپیتنگ دماؤں کا بھی یہ فنکشن ہے کہ وہ خون میں شگر کو شامل نہیں ہونے دیتے لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ جتنی خون کو ضرورت ہوگی اتنی جانے دے گی اس سے عور کو ہٹے ایک طرف کر دے گی نکال دے گی تو جو حصہ آپ کا جوزے بدن بننے والا ہوگا وہ بن جائے گا بننے وہ فضلہ ہو جائے گا جو تخم سرس والا نسخہ ہم نے لکھایا تھا ایک بار جو شگر کے لیے بھی کام آتا ہے وہ بہترین ہے بس اس میں یہ ہے کہ دارچینی بڑھانی ہے تھوڑی سی اسی بدن مطابق دارچینی اس میں ڈال دو تو یہ کولیسٹرول کو گھٹریوں کو سب کو خارج کر دیں گی یہ بھی گھٹری ہوتی ہے ہاں برپل ہوتی ہے یہ ہی گھٹری یہ چربی ہے یہ کھٹی ہو رہی ہے ایک اور دو ہوتی تھی آپ کی آنکھ کی یاد آرمال ہے اس نسخے میں ہیں تخم سرس ہے تمبہ ہے خوشک تمبہ ہنزل بھی کہتے ہیں تمبہ بھی کہتے ہیں کڑ تمبہ بھی کہتے ہیں اس کو لیکن اس کے بیج نکال دیا جائیں برنا وہ مرول کرتے ہیں اندر کا گودہ لیا جائے اور اوپر کا شلکہ جو ہوئے وہ پورا لیا جائے لیکن بیچ خالی نکال دیا جائے وہ لے لیا جائے الائچی ہے کلونجی ہے اور گوند کیکر کا یا گوند موچرس یہ تو وہ اصل نسخہ تھا لیکن جو یہ کہہ رہا ہے کہ کولیسٹرول وغیرہ کے لیے بھی فائدہ مند ہو جائے اور گھٹریوں کو اور گھانٹوں کو بھی دھلا دے تو اس میں دارچینی کا اضافہ کر دیا جائے اس میں اسی بدن کے مطابق تو یہ پھر شگر کے لیے کولیسٹرول کے لیے چکنائی کے لیے جسے یہ شکایت بتا رہا ہے یوریک ایسٹرٹ کی اس کے لیے سب چیزوں کے لیے بڑا نافع ہے اچھا بعض مزار میں مروڑ کرتا ہے جس مزار میں مروڑ کریں ان کو چاہے گی دولتا ہے اس پھول پانی میں بھول کے پی لیں تاکہ ہاتھوں میں چکناٹ آئے جائے مروڑ خشکی کی وجہ سے ہوگا مروڑ خشکی کی وجہ سے ہوگا تو یہ بہت لا جواب نسخہ ہے اگر دیکھا جائے تو ہمارے مطابق کا معمول ہے اور ہم تقریباً دیتے ہیں اس کو بڑا فائدہ ہوا اس کا اس کو دیکھو اس کا یہ ہے کہ الگ الگ ہر آدم مزار کا ہے لیکن کم از کم چار مہاں ضرور استعمال کیا جائے سے اور فائد پہلے مہنے میں شروع ہو جاتے ہیں ہاں نہ تقریباً مردوں میں کام آتا ہے یہ بہترین اچھا جن کے جگر پہ چربی آ جاتی ہے ان کے لئے بھی بہت لا جواب چیز ہے اچھا اسے طریقے سے ایک نسخہ ہے اب بات نسخہ کی ہو رہی ہے تو وہ کر رہا ہوں میں سمجھ لو وہ نسخہ جو ہے نا سنیاسیوں کا ایک راز ہے لیکن جو استعمال کرتا ہے تو اس کو پہلے چلتا ہے میں کیا استعمال کرتا ہوں اور بڑا معمولی کچھرے کا نسخہ ہے کچھرے میں تو اٹھا لو اور وہ ہیں نیم کے سوکے پہ پتے نیم کے پتے لاغے نا گھر میں سوکھا لو بھلے آپ کچھ کر لو اس کا وزن ایسے کرنا ہے کہ نو سو گرام خشک پتے اور سو گرام کالی میرج اب اس کا پورٹر بنا لو اور اس کے کیپسول بھر لو پانسو میلی گرام کا زیرو والا کیپسول بھر کر رکھ لو اب اس کی فائدہ کیا ہے شگر ہیپٹائٹیس سی ہو بی ہو اے ہو کوئی سے بھی ہیپٹائٹیس ہو ایک بات دوسری بات عورتوں کے امراض کے لئے مثال کے طور پر اٹھرا جس میں عورتوں کا اٹھرا ہوتا ہے ان کے لئے بڑی لا جواب ہے جن کے بچے پورے پیدا نہیں ہوتے ان کے لئے بڑی لا جواب ہے آئیے نا سنجھ بات جس کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے یوریک ایسڈ بڑھا ہوا ہے ہیپٹائٹیس کی وجہ سے ہے سب کو ختم کرتا ہے خون دانیں پھوڑے پھنسیاں ہو رہی ہوں اس کے لئے لا جواب ہے موہ میں چھالے ہو گئے ہوں پس پڑ گیا ہوں اس کے لئے لا جواب ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو کھاؤ بھی اور اس کو نکال کے کہتے ہو تو کھول گئے ان پر مل بھی لو چھالو گئے موہ کے کینسر کے لئے بہترین ہے میدے کی کینسر کے لئے بہترین ہے اور بلا ضرر ہے بے ضرر ہے سوکوں کا وزن ہے سوکے پتے کا وزن ہے یہ سوکے کا وزن بتایا میں نے خوش پتوں کا نو سو گرام وہ ہوں سو گرام کالی میں رکھوں ہاں ایک کیپسول صبح ایک کیپسول دوپیر ایک کیپسول لات مرز کی شدت پر ہے یہ ورنہ ایک صبح رکھ رات لے لیں بلکل لا جواب ہے جو کھائے گا وہ اس کو فائدہ خود دیکھے گا ہیپٹائٹس ٹیسٹ کرا لے اس کیپسول کو کھانا شروع کر دے ایک مہینے کے بعد پھر کرا لے کتنا کم ہوا تین مہینے میں بلکل ہیپٹائٹس کو صاف کر دیتا ہے خون میں سے جبکہ اس کی بڑی قیمتی دعاں ہیں اس کی لیکن یہ میرا بارہاں کا آزمہ ہے وہ نسکہ ہے بھوڑے پھنسی خارج اچھا ایلرجی کسی بھی قسم کی ہو آپ استعمال کرنا شروع کر دو سورائسس کا مریض ایک سال استعمال کریں دن میں تین دفعہ ہاں اس کے دوران بس سورائسس کا مریض نمک کم استعمال کریں اور گوش شوڑ دے بڑے گا وہ سورائسس وہ مرض ہے جس کا علاج الوپیتک میں ہے ہی نہیں زخم چھالے وہ دانیں دپڑ جیسے کہ نہیں خال چھلی ہوتی ہے دھگا دھگا پورے جسم پہ ایسا مرض ہے کہ لوگ خود کشی کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں اس مرض نجات کے لئے اور یہ بھی پھیلتا جائے پھیلتا جائے لیکن بہت لاجاب نسکہ ہے خوشک کر لیں جی جب وہ بلکل پیس نہیں قابل ہو جائے بلکل یلو پلار تو ربطان چیزیں کی آرہا ہے تو آپ کو ایسا تجاویر کچھ کر دی دی جائے آپ نے یہ سبکتہ ہو جائے کی کہ میں سبکتہ ہو جائے گا بلکل iz ادرا آپ نے اپنے ربطان کے اندر اس وقت ان چیزوں کو بچ رہیں کم چیزوں کو استعمال کریں لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ طلبیبی چیزوں سے بچنا چاہئے لیکن چونکہ اب ہمارا روایت ہے اور ایک محول ہے لیکن آپ اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس محل کو برقرار رکھتے ہوئے کم سے کم استعمال کرو ایک بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنی بھی سقیل رضایں مثال کے طور پر پکوڑا کسی بھی طرح کا سقیل ہوتا ہے دیرہزم ہے نفق پیدا کرتا ہے اور پھر خالی پیٹ سالہ دن ہوتا ہے آدمی اور پھر اسی طرح چھولے مسالے والے بنے ہوئے اچھا اس کے لیے روضا افتار کے لیے اگر آپ کو چاہیے تو آپ خجور پر بنا لیں جن کو شکر نہیں ہے پانچ ساتھ خجوریں ایک گلاس دودھ کے اندر کے رنڈر کر کے رکھ لیں آرام سے افتار کے ساتھ ایک گلاس اس کا پی لیں اچھا اس میں ایک چمچہ اگر میٹھا کرنے کے بجائے چینے ڈالنے کے بجائے شیئر ڈال لیا جائے یا شربت سندل یا الہیچی ڈال لیا جائے تو بہتی تخویت ہو جاتی ہے یعنی کہ سارے دن کی آپ کے کلوریز پورے ہوگا ہے اور میدہ بھی بھاری نہیں ہوگا کلوریز بھی پورے ہو جائیں گے اور اس کے بعد کھانا کھائیں آپ ہرام سے اپنا یہ باقی فالکہ چیزیں نہ کھائیں فرور جو دھوکا بہت کھانا ہے وہ کھائیں یہ تو بہترین عمل افتار کے لئے کیونکہ افتار میں جتنا ہلکہ افتار کریں گے تو اچھا ہوگا سیری کے لئے بہترین چیز یہ ہے کہ پراتو کے بجائے خوشک روٹی دارے استعمال کی جائے سالاں مرغن نہ لیا جائے بلکہ داد سبزی استعمال کی جائے اور دہی لی جائے خاص طور پر استعمال کرنے کے لئے اس کے ساتھ اور دہی کے ساتھ اگر آپ لسی بنائے دہی کی تو اس میں چینے ڈالنے کے بجائے دو چمچے الائیشی کشور پر ڈال لیں سارا دن آپ کا آرام سے گزرے گا یہ پیاس کی شدت کو پینتیس سے چالیس پرسنٹ کم کر دیتی ہے دہی کا اگر استعمال کرتے ہیں لسی کا نہیں کرتے ہیں آپ تو دہی پہ دو چار پانچ چھوٹی الائیشی پیس کے ملا لیں دہی میں میٹھا کرنے کے ساتھ ساتھ اور جو شگر کے مریض ہیں وہ میٹھا نہ کریں صرف یہ الائیشی دہی میں ملا کے اس کو استعمال کر لیں خالی دہی کو اس کے ساتھ ہی کھالیں سارا دن مناندے گزرے گا اور شگر بھی پریشان نہیں کرے گی الائیشی شگر کو بیتن کنٹرل لگتی ہے نیچے نہیں گرنے دیتی دوروں سے زیادہ اور آگے نہیں پڑنے دیتی سورائسس آپ یہ کیپسول بنوالیں سر میں پھر ہی باتے جائے گی وہاں تو بہت مریض ہیں ہیپا ٹائٹیس کے بھی جلدی بیماری کو بہت زیادہ مریض ہیں دیکھو نیم کے بارے میں یہ ہے کہ نیم آدھی حکمت ہے نیم کے معنے کیا بھولت آدھی تو حکمہ کہتے ہیں کہ نیم کے معنے آدھی حکمت کہیں کہ یہ آدھی حکمت ہے کیوں مر آجاتے ہیں حتیٰ بعضوں کے پہر میں آجاتے ہیں بعضوں کو نیاک میں آجاتے ہیں بعضوں کی یہاں آجاتے ہیں یہ پانی کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے یہ پانی خرابی کے مرز ہیں اور اس میں جو ہوتا ہے سمجھ لیں آپ کے جو غدود ہیں غدود ناکلا کا عمل بڑھ جاتا ہے غدود جازبہ کا عمل کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ رتوبت پھیلتی ہے اور وہ اکھٹی ہونے لگتی ہے جس میں کہیں بھی جس سے ایک کی عمر پیدا ہو جاتا ہے سندھ بہت برے حالیں چود ہیں جلدی امراض میں اس کی وجودہ کیا جلدی امراض کا مقصد ہی فساد خون ہے خون کا فساد ہے یعنی کہ خون میں رتوبتیں جو ناکلا ہیں وہ بڑھتی ہیں جسم میں اور وہ بڑھ کے سڑتی ہیں اور سڑ کر خون میں شامل ہوتی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جلدی امراض پیدا ہو جاتا ہے خون فاسد ہو جاتا ہے سودابیت بڑھ جاتی ہے یعنی کہ یہ دل کی تحریک ہے ملیٹھی اور خولنجان پان کی جنرد ان دونوں کو کوٹر بنا کے شاید ملا کے گولیے بنا کے لکھ لو وہ چوسہ کرو تو خشکی کو دور کرتا ہے اس میں تھوڑا بزام گتیل ڈال لو چرب کر لو بزام گتے ہیں میری سپین جائے کتنی بھی کلت کرتے ہیں کھڑے بھی بلغم کو بہترین فائدہ کرتی ہے یہ خانسی ختم کر دیتی ہے بلغم ختم کر دیتی ہے الرجی ختم کر دیتی ہے لیکن نیم والا نسخہ جو ہے بڑا لا جواب نسخہ ہے بہت سارے امراض میں وہ کہتے ہیں یکمہ نیلمرہ دامن اکل بائد تو یہ ایسا ہی نسخہ ہے کہ طبیب کی جتنی اکل ہے اتنا استعمال کر سکتا ہے یعنی چاہ بھی آگئی ہے یہ نسخہ مفت کا ہے بہت استعمال کی ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے شکر بڑھ گئی ہے نا جیسے شکر بڑھ رہی ہے نظر آئے شکر بڑھ رہی ہے دو کیبزوں میں ڈال کر پانی پیلو پر دے آدھے پہنے گھنٹے کے بعد پٹے آج گلو اچھا بلا ضرر ہے کوئی نقصان نہیں ہے صرف یہی ہے کہ اس میں اس کے استعمال کو جو ریگولر استعمال کسی مرض کے لیے کر رہا ہو اس کو چاہیے کہ تھوڑا سا نمک کا استعمال کم کر لے بس باقی کھائے پیئے اچار کھٹائی سے پرید رکھے کیونکہ امراض میں جب بھی کوئی دوہ استعمال کر رہے ہیں اس خاص طور پر طبیب اچار کھٹائی کا استعمال منع کرا دیتے ہیں وہ اسی لیے کرا دیتے ہیں کہ اس کا اثر ٹوٹتا ہے اس سے شکر کیلئی ہے شکر وہ فانی کیتنا ح confinement ہاں ہاں یہ اسے طرح ایک طور کھائی گا مرد دفع کر رہا ہے ٹوٹ کا ہے ٹوٹ کا ہے یہ ٹوٹ کا ہے پخاتر پہ ہندو کرتے ہیں یہ ٹوٹ کا ہے لیکن کرنا چاہیے برا نہیں ہے اس میں کوئی خترناک بات ایسی بات نہیں ہے کوئی جو خلل واقع ہو کیوں بھی یہ ہندو کا بھی نہیں ہے اور جگہ سے آیا ہے ہم کی پرس تو وہ ایسے کرتے ہیں جو چیز فائدہ مند تو اس کو اپنا لیا اچھا ایک بات ہے ان چیزوں کی ہمارے ابھی اہمیت ہیں ناخون کو زبان سے دانس کاٹنے کو منہ کیا ہے اب دیکھو نا کتنے امراض پیدا کرتا ہے نوست بھی بیان کیا ہے اس کو پھر منگل کو ناخون کاٹنے جنون پیدا کرتا ہے مالخولیہ پیدا کرتا ہے برس پیدا کرتا ہے تو اب اس کا مطلب ہے ان چیزوں کی اہمیت ہے نا جو منہ کیا گیا ہے تو یہ بھی ایک ٹوٹ کا ہے تو یہ بہت فائدہ مند ہے اسی طریقے سے یہ ہتھیلیاں دواتے رہو دواتے رہو اس کو شکر کے لیے کنٹرول کرتا ہے شکر اس سے بھی ہوتی ہے پاؤں کے کچھ کلموں کے بھی کچھ پوائنٹس ہیں جو شکر کے لیے کولسٹرول کے لیے اس کے لیے آت کا تو چپلے بھی نکھا دیں اس کے لیے اس کے لیے یہ بندہ آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ بریانی پاس کو اچھکیاں ہوشی ہوگا تو اکثر اپنے بریانی کھائے کو اچھکیاں ہوشی ہوگا تو اس کے لیے کہ پانی کو دیکھتا ہے تو بریانی کو دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مسالے اور تیل اس کے میدے وہ قبول نہیں ہوتے بریانی کے کیا کریتا ہے کونسا بیلا بلکل کر سکتے ہیں بلکل بلکل کسی بھی چیز کے موزیر اثرات کو دفع کرنے میں بہت بڑا فنکشن ہے اس کا مسلسل کر سکتے ہیں ہاں بلکل مسلسل کر سکتے ہیں آپ اس پر استعمال اس کا کوئی سائٹ ایفیکٹ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو زیادہ کوئی نفسان پہنچا دے اچھا سائٹ ایفیکٹ اس کا کیا ہوگا اگر آپ کو ہوگا بھی تو تو خوشکی لائے گا میدے میں حلق میں زبان پہ محسوس ہوگی پانی زیادہ پیا جائے گا بس 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 اتنا ضرور اس کا فنکشن ہوتا ہے کسی کسی کو ہر کسی کو نہیں جتنی احتیاط کرو کہ اتنا اچھا ہو جائے گا مجھے آپ جس کا scholarship جیسا ہوتا ہے ساال اس کی حلوش شرح مجھے اس کی مطابق آپ چیت نمائ Phryas جس کا رمضان جیسا ہوں گا اس کے باقی دیارہ مہینے دیسے ہوں گا اگر یہ انتشاہر کا شکار رہا تو داگی بلست کرتے ہیں اس میں مختلف بودرگوں میں مختلف باتیں ہیں کچھ بودرگ رمضان سے تعبیر کرتے ہیں اور کچھ محرم سے تعبیر کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ رمضان چونکہ ہماری لئے بابرکت مہینہ ہے اچھا اب رمضان اگر دیکھا جائے تو مہینوں کا انڈ ہے سال کا کیوں کہ تقریبا میں خیال نوہ مہینہ ہوتا ہے نہیں اگلے رمضان تک کی بات چاہتا ہے ہو سکتا ہے وہ اگلے رمضان تک کی بات کریں لیکن یہ ہے کہ بات صرف ساری بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے یہ ہر آدمی کے لئے نہیں ہے خاص طور پر سالکین کی بات ہے اس میں کہ وہ اس میں کیا اعتمام کرتے ہیں دیکھو عوام الناس اس میں اعتمام کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں اہلِ سلوک سے زیادہ عوام الناس اس میں اعتمام کرتے ہیں آئی نہیں سمجھتا لیکن چونکہ اب وہ جو اعتمام کرتے ہیں اگر بیسکلی ان کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ اعتمام منافقت ہے لیکن چونکہ وہ اس کی برکت کی وجہ سے اس میں اعتمام کرتے ہیں زیادہ کہ اس میں برکت زیادہ ہے اس کا فائدہ زیادہ ہوگا اس کا سلہ زیادہ ہے اس میں نیکیاں زیادہ ہیں تو اس لئے وہ کرتے ہیں اب چونکہ عوام الناس کا معاملہ تو نیکیوں کی وجہ سے ہے اور ثواب کی وجہ سے لہذا ان کا یہ بہتر ہے اچھا اب کتنی اس سے کرتے ہیں یہ اعتمام کے ساتھ لوزے رکھیں گے حل کام کریں گے ترابیہ پڑھنے جائیں گے پانچ بار نمازیں پڑھیں گے لیکن بہترین بات یہ ہوتی ہے کہ ایک عشرے تک پوری مسجد بھری بھی ہوتی ہے دوسرے عشرے میں کچھ عادی خالی ہو جاتی ہے تیسرے عشرے میں کچھ اور کم خالی ہو جاتی ہے اور عید کے بعد تو سب خالی ہو جاتی ہے وہ ہی ہوتے ہیں بیچارے میں پورے سال چل رہے ہوتے ہیں وہ ہی آ جاتے ہیں لیکن بات یہ ہی ساری کہ ہمیں یہ نہیں ہمارے لیے ہر مہینہ ہی ایسا ہونا چاہیے اعتمام کا کہ کم سے کم پانچ نماز تو ہم اعتمام کر لیں اس میں تو اعتمام کر لیں روزانہ ایک سپارہ تو پڑھ لیں اتنا تو اعتمام کر لیں اگر روزانہ بھی ایک سپارہ کا معمول کر دیں جیسے رمضانوں میں کرتے ہیں خاص طور پر کہ بھی رمضان میں ایک سپارہ پڑھنا ہے تو اگر کر لیں تو میں سمجھتا ہوں سال میں بارہ قرآن شریف ہتم ہو جاتے ہیں پھر تو بات یہی ہے کہ ہاں ان کی بات میں صداقت تو ہے کہاں کہیں نا کہ اور میری نعمتوں کو یاد کرو کہ جو میں نے تمہیں نعمتیں دیں تھی اللہ تعالیٰ کو جتا رہا ہے نا یاد دیں آ رہا ہے کہ میں نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دیں اور تم کہہ دیں اس کی ناشکری کر رہے ہو اچھا ان سے زیادہ نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں انہیں لیلت القضل نہیں دی گئی تھی انہیں سورہ اخلاص نہیں دی گئی تھی انہیں خاص طور پر رمضان کا مہینہ نہیں دیا گیا روزے دیئے گئے لیکن جو کچھ اس امت کو ملا اگر دیکھا جائے تو اس سے بہت زیادہ نعمتیں اس امت کو ملی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہ آتے ہیں انہ کل کو سر مہت اس سے نعمت کا ذکر کر رہا ہے ان کے لئے تو لیکن یہاں کسرت کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کسرت عطا کریے اب تم اپنے پروردگار کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو اور پھر ساتھ میں کیا کہتا ہے انہا شانیہ کا اور بے شک تمہارے دشمنی کی بے نام نشان ہو جانے والے تمہارے تو ہمائیت ہی بھی ہے ساتھ میں تمہارے تو ہمائیت بھی کر رہا ہے کہ تمہارے دشمنی کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے ہم نے انہا چاہے دیا کہ ہم دیا ہے بانی اسرائیل سے خزیلت جو ہے ان اسرائیل کو نے ان لہا بکست آخری مہین فردر کو بھی میں آنے آنے کہ جب ساری خزیلتے ہیں جب ساری خزیلتے ہیں بانی اسرائیل